موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ أَنكُمُ الرِّسَّةِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العالمین نے اس عیت پاک میں اہلِ بیعت کے ذکر فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیعت حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیعت ہے اور اہلِ بیعت میں نبی پاک علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ محبوب سیدہ کائنار سیدہ فاطمہ تزہرہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے لارل شہزادی اور حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امہ جان اور تمام مومن عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے سیدہ کا نام فاطمہ اور ان کے علا القاب زہرہ تیبہ تاہیرہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سیدہ کا نام نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العالمین نے فاطمہ اور اس کے چاہنے والوں پر دوزوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے میری بیٹی فاطمہ کو پاک کر دیا ہے اور اس کی اولاد پر دوزوں کو بھی حرام کر دیا ہے امو المومنین حضرت عائشہ کو صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت عمیر آئے اور اپنی پپی جان کے ساتھ آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امو المومنین حضرت عائشہ سے ارض کی کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ تو ظہرہ تھی پھر میں نے ارض کی کہ مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون تھا تو آپ نے فرمایا ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی نہ ہو تھے حضرت عائشہ کو صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وسال مبارک کے آخری لمحات تھے کہ آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو ظہرہ کے کانوں میں کچھ راز کی باتیں کی تو یہ سن کر سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر دیکھتے دیکھتے سیدہ کائنات آپ مسکرانے لگی تو پھر بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا تھی تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی کا وسال باس عادت کا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے رونا شروع کر دیا پھر پوچھا گیا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی تو فرمایا کہ آقا کائنات نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا جائے اور تمام یعنی تمام مومن عورتوں کی سردار بنایا جائے تو اس پر سیدہ کائنات فرماتی ہے میں نے ابا جان سے عرض کی کہ ابا جان حضرت مریم علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ حضرت مریم کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھی اور چار عورتیں اپنے زمانے کی سردار ہے تمام عورتوں کی سردار ہے سیدہ نے عرض کی ابا جان کون کون فرمایا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری امہ جان اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حضرت آسیہ جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے ہر ایک نسبت کی وجہ سے مقام ملا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام ملا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی امہ ہے ایک نبی کی پیاری ماں ہے اس لیے ان کو یہ مقام ملا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور سیدہ کائنات کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی پیاری شہزادی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام اولیاء کی زوجہ ہے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پیاری امہ جان اور امام حسن اور امام حسین کا کیا مقام ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار کی پیاری امہ جان سیدہ فاطمہ تو ظہرہ طیبہ طاہرہ ہے سیدہ فاطمہ کا اتنا مقام کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو میرے آقا ان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تو آخر میں یہی کہوں گا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھو سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلام